بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسفردہ گلانی کی جیت اس طرف فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے پاس اکثریت ہے نمبر کس کے پاس اس لیے پی ٹی آئی بھی پورا زور لگا رہی ہے اپوزیشن تو بہت زیادہ زور لگا رہی ہے اپوزیشن اس وقت تعلق واسطہ ترلے منتیں خوش آمد لالچ آفر پیشکش دھونس دھاندلی دھمکی نوٹ رشوت اہدہ کچھ نہیں بچا جو اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ نہیں کر رہی کہ یوسفردہ گلانی کو جتوایا جائے آصف علی زرداری کے لیے یوسفردہ گلانی کا انتخاب بہت بہت بڑی چیز بن گیا ہے اس وقت عمران خان پر یس یا عمران خان پر نو ٹھپا کہاں لگے اس بات کا فیصلہ ہونا ہے ایم کیو ایم جو ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ مانگا پہلے رابطے کیے پھر اس کے بعد وفت بھیجا زرداری صاحب نے رابطہ کروایا انڈریکٹلی پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے پیشکش کر دی اور ایم کیو ایم سے جو ہے وہ کہا کہ آ جائیے ساتھ مل جائیے ایم کیو ایم کو یہاں تو آفر کی کہ ہم آپ کو جو ہے وہ دو سیٹیں دیتے ہیں لیکن ایم کیو ایم کو پی ڈی ایم میں شامل ہونے کی بھی بلاول بھٹو زرداری نے دعوت دے دی ہے ایم کیو ایم نے اپنا فیصلہ سنا دی ایم کیو ایم نے بتا دیا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے متحدہ قومی مومن نے سانیٹ کے حوالے سے اپنی حکمت عملی بھی تیا کر دی یہ کچھ ڈیولپنٹس ہیں یہ ڈیولپنٹس بہت اہم ہیں یہ ڈیولپنٹس ہمیں اپوزیشن کا خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کھیل ہے وہ بھی کھول کر رکھ دیتی ہیں ہمارے سامنے بتا دیتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے دیکھئے ایم کیو ایم سے جو رائے مانگی گئی اور ایم کیو ایم کو جو آفر کی گئی لالچ دیا گیا ایم کیو ایم نے اپنا اعلان جو ہے وہ سنا دیا ہے فیصلہ کر لیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں کراچی کے لیے آواز بلند کریں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے آواز بلند کریں ان حکمرانوں سے کراچی کے لیے کچھ نہیں ہوگا یہ کون کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمن اس جماعت کے چیئرمن جس کی صوبہ سندھ میں حکومت ہے جس کا وزیرعالہ کراچی میں بیٹھتا ہے جو کراچی کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں عرصے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا ہیں ہمارے ساتھ مل جائیں کراچی کے لیے آواز بلند کریں اس پر بعد میں آتے ہیں تو ایم کیو ایم کو جو ہے وہ دو سیٹوں کی آفر پھر بلاول نے پیڈی میں شمولیت کی دعوت دی ایم کیو ایم نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کیا اور ایم کیو ایم نے اس کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے ایم کیو ایم کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے سوچ بچار کر لیے پیپلز پارٹی آئی ہم سے بات کی ہم سے کہا مل جائیں پیپلز پارٹی کا شکریہ پیپلز پارٹی نے جو ہے ہمیں کوئی اہمیت بھی دی کچھ سمجھا بھی لیکن ایم کیو ایم جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم دو سیٹوں کے لیے اتحاد قربان نہیں کریں گے ایم کیو ایم دو سیٹوں کے لیے اتحاد قربان نہیں کرے گی نمبر سمجھئے بیس ووٹوں کا فرق ہے جو پی ٹی آئے آگے ہے یا حکومتی اتحاد آگے ہے یوسف رضا گیلانی سے بیس ووٹوں کا فرق ہے یعنی اگر گیارہ ووٹ آگئے یوسف رضا گیلانی کے پاس تو حکومتی اتحاد پیچھے اب یہ ووٹ کہاں سے نکلیں گے ایم کیو ایم کو دانہ ڈالا گیا ایم کیو ایم سے امید تھی یہ اپنے ساتھ جو ہے ووٹ ہمارے پلڑے میں ڈال دیں جی ڈی اے سے امید تھی لیکن فیصلہ ابھی تک یہی ہے کہ ہم حکومتی اتحاد میں ہیں ہم حکومتی اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں اس اتحاد کو قربان نہیں کر رہے ٹھینگا دکھا دیا گیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کو اور پی ڈی ایم کو ٹھینگا دکھا دیا گیا ہے تو بیس میں سے یہ جو سات ووٹ ہیں یہ تو نہیں جا رہے ہیں تو باقی رہ گئے تیرہ ووٹ تیرہ میں سے گیارہ توڑنا اب اور مشکل ہو گئے ہیں بیس میں سے گیارہ توڑنے کی بات ہو رہی تھی پہلے تو یوسف رضا گیلانی کا جو چانس ہے وہ مادوم ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومتی اتحاد کے ساتھ کڑی اس سے پہلے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا وجہ کیا ہے دونوں جانب سے ایک جسی آفر ہے اور دونوں جانب سے ایک جسی آفر کے نتیجے میں اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں دو وزارتیں ہیں حکومت میں ہیں وہاں سے نکلیں گے تو وہی جو پی ٹی آئی دے رہی ہے وہی پیپلز پارٹی دے گی اور پھر آپ جا کر حصہ بن سکتے ہیں صوبائی حکومت کا لیکن آپ مرکز کی حکومت میں ہیں ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور یہی فیصلہ بہت ممکن بھی تھا ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے ایم کیو ایم نے ایک اور حکمت عملی تیہ کر لیے اس حکمت عملی کی تیہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے ایم کیو ایم نے اپنے تمام صوبائی عراقین کو بلا لیا ہے کراچی ان سب کو کراچی بلا کر ایم کیو ایم نے ایک بڑی مرغی بن کر تمام چوزوں کو پروں کی نیچے چھپا لیا ہے اور ان کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی چیلوں سے رکھا جائے گا محفوظ کیونکہ پیپلز پارٹی کی چیلیں پچھلے الیکشن میں بھی جتنی سیٹیں بنتی تھیں سندھ میں اس زیادہ لے گئی تھی اس لیے کہ ایم کیو ایم نے خود بتایا ہماری خواتین ارکان نے ہمارے بعض ارکان نے امداد پتافی کی گاڑی میں اویس شاہ کی گاڑی میں آ کر ان لوگوں کو ووٹ ڈالا تھا ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا یہ بگ گئے تھے پھر میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا محفوظ یار خان محفوظ یار خان ایڈوکیٹ نے بتایا کہ رابطہ ہو رہا تھا نوٹ لے کر پھر رہے تھے پیپلز پارٹی والے نسار کھڑو سینئر وزیر تھے وہ رابطے کر رہے تھے کہ نوٹ لے لو ووٹ دے دو محفوظ یار خان تو کہتے ہیں میں نے خود رابطہ کیا نوٹ دے دو ووٹ لے لو لیکن میری بات نہیں بنی وہ یہ کہتے ہیں ایک خاتون جو ہیں وہ گاڑی کے سودے پر بکیں کچھ لوگوں نے نوٹ لیے اور یہ تمام کام جو ہے وہ نسار کھڑو اور شہلہ رضا مل کر کر رہے تھے ان کی بات نہیں بنی تھی انہوں نے ایڈوانس بھی مانگا تھا تو بہرحال یہ تو فیصل سبزواری ریکارڈ پر ہیں فاروخ سبتار ریکارڈ پر ہیں کہ ایمکیو ایم کے ووٹ ان لوگوں نے خرید لیے تھے یہ کام ہوا تھا تو اب کی بار جو ہے ایمکیو ایم نے کیا کیا ہے اپنے تمام صوبائی اور اکین سیملی کو بلا لیا ہے کراچی انہیں رکھا جائے گا مقصود مقامات پر گیس ہاؤسز میں ہوتیل میں انہیں ایمکیو ایم اپنے پروں کی نیچے رکھے گی بڑی ملغی بن کر تمام چوزوں کو اور پھر یہ ایک ساتھ جائیں گے پچھلی بار کی طرح نہیں کہ ایک اس کی گاڑی میں آ رہا ہے ایک اس کی گاڑی میں آ رہا ہے جس سے نوٹ پکڑے اس کے ساتھ آ رہا ہے اس کو جا کے اس کے ساتھ جا کے ووٹ دے رہا ہے اب کی بار یہ لوگ ساتھ جائیں گے اور ساتھ جا کے ووٹ کاسٹ کر کے آئیں گے متحدہ کا یہ کہنا ہے کہ پچھلی بار ہم سے ہمارے عراقین نے دھوکہ کیا تھا یہ متحدہ کے نام پہ جیتے متحدہ کے ووٹ بینک پہ جیتے اور جا کر انہوں نے ووٹ ڈال دیا پیپلز پارٹی کو یہ کام اب کی بار نہیں ہونے دیں گے اسی لیے تو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو پہرہ دینے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے خیبر پختنخاہ میں پی ٹی آئی پہرہ دے رہی ہے اپنے تمام عراقین پر یہاں یہ لوگ پہرہ دے رہے ہیں یہی کام میں پنجاب میں کرنا پڑا بلوچستان میں بھی پہرہ دیے جائے گا اسی لیے تمام نظریں ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان پر آج فیصلہ وہاں سے بھی آنے والا ہے یہ عزر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ میرے کمیونٹی میں موجود ہے ویڈیو کا لنک میں نے آپ کے لیے شیئر کیا میں نے ان سے بات کی عزر صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں کہ سپریم کورڈ آف پاکستان جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے حق میں رائے دے گی یعنی یہ کانسٹیوشن کے مطابق نہیں جو سپریم کورڈ کا الیکشن ایکٹ وہ جو الیکشن ایکٹ ہے سپریم کورڈ کہنے میں معاف کیجئے گا الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہوگا تو اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا جو حکومت نے پہلے سے آرڈنس تیار کر کے رکھا ہوا ہے وہ حکومت جو ہے موثر بنائے گی اور پھر اس کے مطابق یہ بیلٹ ہوگا اس کو چیک کیا جا سکے گا اس لیے لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر نہیں ہوں گے اس بات کا چانس ہے تو اب جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یوسف رزا گیلانی پی ڈی ایم پیپلز پارٹی میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ان لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ یقینا نیچے آیا ہوگا کیونکہ ایم کیو ایم نے کر دیا ہے انکار گیلانی صاحب کو ٹھینگا دکھا کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر ہم نے آپ کو وڑ دیا تو یہ عمران خان صاحب پر ادم اعتماد کی مترادف ہوگا یہی بات مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے تو اس وقت جو ہے ایم کیو ام اپنا فیصلہ کر چکی اب آجے یہ بلاول بھٹو کی اس پیش کرش پر کہ ہم کراچی کے لیے آپ کے ساتھ ملیں گے آواز اٹھائیں گے یعنی آپ کراچی کے حکمران ہیں آپ اس سے پچھلی حکومت میں کراچی کے حکمران تھے آپ اس سے پہلے کراچی کے حکمران تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے لیے آواز اٹھائیں گے انہیں لگتا ہے ہم سب کے ماتھوں پہ اردو کا آٹھویں حرف لکھا ہوا ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ لوگ یہ بات بھول چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہاں حکمران رہی ہے لوگ یہ بات بھول چکے ہیں کہ قائم علی شاہ کونے مراد علی شاہ کونے بلاول بھٹو زرداری کونے لوگ یہ بات بھول چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ستر میں پاور میں آئے ستتر میں پاور میں آئے ان کی ہسٹری میں آپ کے سامنے اس وقت بھی رکھ دیتا ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ کب کب پاور میں نہیں آئی ستر میں ستتر میں اٹھاسی میں تیرانوے میں دوہزار آٹھ میں نوے میں ستانوے میں دوہزار دو میں دوہزار تیرہ میں یہ لوگ جو ہے وہ حکومت میں اقتدار میں آتے رہے ہیں زلفقار علی بھٹو ان کے وزیر آزم پھر زلفقار علی بھٹو ان کے وزیر آزم بینظیر بھٹو ان کی وزیر آزم بینظیر بھٹو ان کی وزیر آزم یوسف رضا گیلانی ان کے وزیر آزم راجہ پرویز اشرف ان کے وزیر آزم کس کو بنا رہے ہیں کراچی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے مسلسل کراچی کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیئے ان لوگوں نے ان لوگوں نے جو پل کے اس پار کا کراچی ہے جس میں بڑا کام تو جو ہے وہ میٹرو پولٹن کارپوریشن جو ہے اس کے بجائے یہ جو ادارے یہ کرتے ہیں تو پل کے اس پار کے کراچی کا حال بہت بہتر ہے پل کے اس پار کے کراچی میں آئیے وزیراعالہ ہاؤس پل کے اس پار کے کراچی میں آئیے آ کر دیکھئے حال کیا ہے کراچی کی چند بڑی سڑکوں کو چھوڑ کر پورے کراچی کا حال دیکھئے جس طرح سے غلیز ہے جس طرح سے کھنڈر ہے جس طرح سے تباہ حال ہے اب تر صورتحال ہے اس کراچی کو دیکھئے اس کراچی کو ایسا لگتا ہے آپ نے منجو دڑو سمجھا ہوا ہے اس کراچی کا آپ نے حشر کر دیا ہے یہ حال صرف کراچی کا نہیں ہے اندرونے سندھ جا کر دیکھ لیجئے پہلے ہم کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ کہیں کہیں گڑھے آتے ہیں اب اندرونے سندھ میں یہ حال ہے اور کراچی میں پل کے اس پار بھی یہ حال ہے کہ گڑھوں کے درمیان کہیں کہیں سڑک بھی آتی ہے گلیوں کا حال دیکھیں آپ میں نورت ناظم آباد نورت کراچی ان جگہوں پر کراچی جاتا ہوں تو جاتا ہوں لیکن پورے کراچی کا یہی حال ہے مجھے لوگ میرے دوست بتاتے ہیں کہ آپ گلی میں چلے جائے غلازت گٹر اُبل رہے ہیں گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا اور ان کی حکومت کے چند لوگ ٹویٹر پہ آکے فیس بک پہ آکے پل کے اس پار کے کراچی میں یا اولڈ کراچی میں انہوں نے دو تین سپارٹس بنا دیئے ان کی سڑکوں کی کاپٹنگ گلیوں کی کاپٹنگ دکھا دکھا کے انہوں نے دماغ خراب کر دیا لوگوں کا پورا کراچی آپ نے جہاں سے آپ اس ملک کے ریونیو کا اتنا فیصد جمع کرتے ہیں باقی اتنا فیصد پورے ملک سے جمع ہوتا ہے اور آپ پورے سندھ میں جو ہے وہ اتنا فیصد جو جمع کیا ہوا ہے اس کو لے جا کے اپنے پیاروں میں بانڈ دیتے ہیں وہ سندھ میں بھی نہیں لگاتے تو آپ کہہ رہے ہیں کراچی کیلئے آپ کے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں آپ کے ساتھ مل کر کراچی کا کچرہ اٹھائیں ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوگ نہیں انشاءاللہ